کہ ہمارے سپاہی کشمیر میں مر رہے ہیں اور ان کی ہتیہ کا قارن پڑوسی دیس سے آنے والے ٹرریسٹ ہیں میں تو اوپن لی کہا تھا سرکار سے میں تو یہ بھی سرکار سے سوال کیا موڑی سرکار سے کہ کیا وہ ان پیڑت پریوار سے کہیں گے جنہوں نے اپنے بہادر سپاہیوں کو ہے کہ آپ بھی کل کرکٹ میچ دیکھئے اب رہا سال جان تک کہ محمد شمی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کل کے کرکٹ میچ کی ہار کا یہ تو یہ بتاتا ہے کہ سرخہ پرستی ریڈیکلیزیشن اور ہیٹریڈ مسلمز کے تعلیم سے کتنا بڑھ چکا ہے ایک ٹیم میں گیارہ کھیڑاڑی ہوتے ہیں گیارہ کھیڑاڑی میں ایک مسلمان ہوتا ہے تو آپ اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں لوگ بھئی کھیل میں تو جیت ہار ہوتی ہے نا کوئی ٹیم جیتی ہے کوئی ہارتی ہے تو اس میں ایک محمد شمی کو ٹارگٹ کرنا یہ بتاتا ہے کہ ہیٹریڈ ریڈیکلیزیشن اور کمیونیزیشن کتنا ہوت چکا ہے اور کون پھلائر پھیلا رہا ہے اس کو یہ تو جواب دینا پڑے گا کیا بی جے پی کے سرکار کنڈم کریں گی ان لوگوں کو جو آج ایک گیارہ میں سے ایک پلیئر کو جو سوشل میڈیا پر اس کو ٹرول کیا جا رہا ہے اس کو اناف شناب اس کے بارے میں بکواز بکا جا رہا ہے یہ شرم کی بات ہے افسوس کی بات ہے وہ تو انڈیا کی ٹیم کے لئے کھیل رہا تھا نا سر اس کا پردیس میں پرحان پنسری جی کی ریلی ہو رہی ہے ابھی کاشی میں چل رہا ہے چھوڑی دیکھ پہلے تو داست نگر میں ہوا میڈیکل سو بیدھاؤں کو لے کر کافی بات کری جا رہی ہے کئی جیو کا اوچھاپن کر رہے ہیں اور اس میں یوگی جی نے بھی کہا کی آجادی سے آجادی کے بعد جو لوگ میڈیکل سو بیدھاؤں تو یوگی کو شردانجلی دو بولیے جو گنگا پہ لاشیں تیر رہی تھی جو ندی کے کنارے جو کتے لوچ کر لاشوں کھا رہے تھے ان کو بھی شردانجلی بولیے بولیں گے ان کے لئے وہ جن کو جلانے کے لئے لکڑی نہیں ملے انتیم سلسکار کے لئے دفنانے کے لئے زمین نہیں ملے ان کے بارے میں بتائیے یوگی کیا یوگی ہے کہنا چاہ رہے ہیں ان کو بھی دیجئے آپ پھر بتائیے ان کے بارے میں کیوں نہیں بول دی ہوگی یہ تو ڈراما کر رہے ہیں ہم آپ کو فگرز دے رہے ہیں کہ اتر پردیش سرکار میں آج شارٹ فال ہے سب سنٹرز کا تیرہ ہزار نو سو چوموال اس کا آپ کے لئے فٹی پرسنٹ اس میں شارٹ فال ہے وہ دوس میں وہاں پر پبلک ہیل سنٹر میں شارٹ فال ہے دو ہزار نو سو چھتیس کا یہ فوٹی نین پرسنٹ شارٹ فال ہے پبلک ہیل سنٹر میں کمیونٹی ہیل سنٹرز میں ففٹی تری پرسنٹ کا شارٹ فال ہے جو نمبر اور سپیشلس کمیونٹی ہیل سنٹر ہونا اس میں ایٹی فور پرسنٹ کا شارٹ فال ہے اور کیا پردان منتری اس بات کو بھی جھوٹ کہیں گے کہ انہی کی سرکار نے باویس نومبر دوزار انیس کو پارلیمنٹ کو یہ جواب دے کر بتایا کہ اتر پردیش میں تین ہزار ایک سو پینس سٹ سیٹس ویکنٹ ہیں ڈاکٹرز کے یہ جواب میں دیا تھا آپ نے کہا تھا کہ سینکشن سٹرن چار ہزار پانچ سو نو ہیں اتر پردیش میں پرائیمری ہیل کے سنٹر میں اور جس میں سے ڈیفیسٹ جو آپ بتا رہے ہیں کتنا پردان منتی خود کہتے ہیں بتا دیں اس بارے میں اور دوسری بات یہ ہے کہ اتر پردیش میں صرف چھے پرسنٹ ہاؤز ہولڈ اس میں سے عدمی ہیلتھ سکیم اور ہیلتھ انشنرنس میں کورڈ ہے تیسرا کیا یہ بھی جھوٹ ہے کہ اس سال جون دوہزار اکیس تک اتر پردیش میں صرف نو سو پچھتر لوگوں کا ٹریٹمنٹ ہوا آئے عشمان بھارت میں اور ٹیسٹ جو ہوئے صرف ایک ہزار پانس پانچ سو تیس کے خریب کون سی بات کر رہے ہیں جواب پارلیمنٹ میں ایک دے رہے ہیں اور بول رہے ہیں ایک بھاشن میں اپنے سیدھی سر صدار تو ہوا ہے پردان منتری نے بھی تاریخ کیا کہ دماغی بکار سے اتنے بچے مرتے تھے لیکن کنٹرول کیا گیا یہ تو پردان منتری کو یہ پوچھنا چاہیے کہ گورک پور میں جو دماغی بکار سے جو لوگ بچے مر گئے تھے اس میں ایک ڈاکٹر تھا کفیل اس کو کیوں نکالا آپ نے وہ بھی تو مان لیجیے نا یہ کیوں نہیں مانتا ہے سچائی کو آپ پردان منتری کو ماننا چاہیے اس بارے میں سر امید شاہ شرین اگر میں ہے تین دن سے جس میں انہوں نے سیکیورٹی پہ دورہ کیا اور کئی اور مدلوں پہ بھی بات چیت کی اور آج انہوں نے پبلک میٹنگ میں یہ کہا ہے کہ وہ شرین اگر میں بلٹ پروف شیلڈ کے بنا آئے ہے بلکہ ہم پچھلے کئی دنوں سے دیکھ رہے ہیں کی کس طرح سے ہاں پہ ٹیرر ایکٹیوٹیز ہو رہی ہے اور امیچہ نے کہا ہے کہ ٹویڈی پیڈی پورٹ ہم پوری طرح سے جمو کشنیر کو پری کریں گے اور اور کیا ہے بلٹ پروف گاڑی میں وہ آئے ہے بلٹ بغیر بلٹ پروف گاڑی میں آئے ہے میں بھی بھارت سرکار کے دو ڈیلیگیشن میں گیا تھا بلٹ بغیر بلٹ پروف گاڑی ان کو لے کے پھرے کیا مطلب اس کا جب منمون سنگھ کی سرکار تھی ہم ایک ڈیلیگیشن میں ہم گئی تھے اور پھر دوسرا ڈیلیگیشن جب بی جے پی کی سرکار تھی جس میں لیٹ ارون جیٹلی صاحب اور لیٹ سوشمہ شورات بھی تھی ہم لوگ گئے تو بغیر بلٹ پروف گاڑی میں پھر ہے بھئی کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ پچھلے دنوں میں پچیس سے زیادہ سیویلینز کی موت ہو گئی ہے پونچ میں ایک ایک سیویلین کو کروس فائر میں مر گیا ہاں اور تیسرا یہ کہ آپ ایک دو پندرہ سولہ سال پہلے جو ٹرریسٹ پکڑے گیا تھا جیل میں پاکستان سے جو آیا تھا اس کو آپ لے کر جاتے ہیں اور بولتے ہیں کروس فائر میں مر گیا تو پھر جیل میں وہ کس سے بات کر رہا تھا جیلر کو سسپنٹ کرنا چاہیے چوتھی بات یہ ہے کہ ویلی میں کتنے موٹر سیکل کو آپ نے رکھ کر رکھ لیا ٹو ویلیرز کو وہاں پر چھوٹے سکول کے بچوں کے بیک کی چکنگ ہو رہی ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے پھر ہم بھی ہم ہم کو بھی گاڑی بغیر بلٹ گاڑی بلے کے پھرے تھے سوال یہ نہیں ہے نا سوال یہ ہے کہ وہاں پر یہ ہتیاں جو ہو رہی ہے یہاں پر جو ہمارے سپاہی مارے جا رہے ہیں اس کے بارے میں سرکار کے پاس کوئی ایکشن پلان ہی نہیں ہے دیکھئے چین نے دو سو کور ویکسینیشن لگا دیا چین میں اور وہ کیا انہوں نے سپٹمبر میں بھارت میں سو کور یقیناً ویکسینیشن لگائے گئے ہیں کتنے بھارت کیوں کو لگائے ڈبل ڈوس صرف تھٹی ون پرسنٹ اور پھر یہی موڈی سرکار تیس ڈیسمبر دوہزار اکیس تک سب کو ڈوس لگ جائے گا دو ڈوس لگ جائیں گے اس وقت کے جو انفرمیشن براڈکاسنگ منسٹر نے پبلیکلی سرکار کی طرف سے سٹیٹمنٹ دیا تو بھی جھوٹ ثابت ہوا کیا آپ دو مہینے میں اتنے انجیکشن لگا پائیں گے نہیں لگا پائیں گے اگر یہی رفتار چلی تو آئندہ سال لگیں گے لوگوں پوری ایجنتہ کو اور دوسری بات پردان منسٹری بولتے بغیر وی آئی پی کلچر ارے پچیس پرسنٹ تو لوگ اب خود لگا لیے نا اس میں سرکار کا کیا رول رہا تیسری پرسنٹ پردان منسٹری بولتے کہ میڈ ان انڈیا کہاں میڈ ان انڈیا آئی ہے نائنٹی پرسنٹ تو آکسورڈ زینیکہ کی ویکسینیشن لگائی گئی ہے اور وہ بنائی گئی برطانیہ میں اس کو بنانے کا انتظام یہاں پر پونہ کی فیکٹری کو دیا گیا ٹین پرسنٹ یس جو ٹین پرسنٹ ویکسینیشن لگائی گئی وہ بھارت نے بنی نائنٹی پرسنٹ تو وہ تو انگلینڈ برطانیہ کی بنایا گیا ہے وہاں بنایا گیا ہے تو اس پہ بھی سچا ہی نہیں ہے آپ لوگ بولیے آپ لوگ موٹرسیکل میں پھرتے گاڑے ہیں پھرتے بھارت میں اتنے لوگ نوجوان لوگ کام کرنے والی لوگ محنت کش لوگ سب موٹرسیکل پھرتے اور ان کو پیٹرول دالنا پڑ رہا اپنی گاڑی میں اور بہترین کام یہ ہے کہ جب پیٹرول سیشن پہ جاتے ایک سو چھ روپے سات روپے کا ایک لرے دلاتے تو ان کو سامنے پوستر نہ نظر آتا نیرندر موڈی جی کا کھڑے وے نمستے کرتے وے کہ بیٹا دیکھو میں نے تمہارے لئے انتظام کر دیا ایک سو چھ روپے پر لیٹر کر دیا وہ بھی تو شردان جلی دے رہے ہیں وہاں پر ان کو کہاں پہ اتر پردیش کے جہاں جہاں ویدان سبا پہ ہم لڑیں گے وہاں جا کر کیمپین کریں گے کیوں نہیں کریں گے کیمپین ہم تو جا چکے نا بنارس کو آپ نے کوریج بھی کیا وہاں پر ہماری تیاری ہمارے پارٹی پریزیڈن شوکت صاحب نے کہا ہے کہ سو اسمبلی سیٹ پر ہم لوگ تیاری کر رہے ہیں بیٹ کے فیصلہ کریں سر تنہار اتر پردیش میں کس پردیش کی سیاسی حضرت کو آپ دیکھتے ہیں جوچ کچھ نہ کچھ نیا ہم کو دیکھنے کو مل رہا ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر آیا رام رہا رام بہت دیکھنے کو مل رہا ہے آپ پر بھی اس کا اثر ہم کو دیکھنے کو مل رہا ہے آپ کی نظر تو فلحال اتر پردیش پر زبردر پہنی نظر ہے کس پردیش دیکھ رہے ہیں ہم اپنے راستے پر سیدھا چل رہے ہیں ہمارا راستہ سیدھا ہے ہم اس پر چل رہے ہیں سرات مستقیم کا راستہ ہے اس پر ہم چل رہے ہیں برابر